ہی ورس اپ گائز دس از عمر اینڈ وولکم بیک ٹو این ایڈر ایکسائٹنگ وڈیو اور آج کی اس وڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ یوسی براوزر جو یوز کرتے ہو اس کے پیرہ رد اور اس کے مترادف ایک اور بڑیہ ایپ ہے جسے آپ یوز کر سکتے ہو دوستوں میں آپ کو بتاؤں یوسی براوزر کے بارے میں میں نے پہلے بھی وڈیو بنائی تھی کہ یوسی براوزر آپ کے ڈیٹا کو ہیک کر سکتا ہے ایک نیوز کے مطابق سننے میں آتا کہ یہ آپ کے ڈیٹا کو ہیک کر لیتا ہے آپ کی ساری لوکیشن کو ٹریس کر لیتا ہے آپ کی جتنے بھی فائل مینجر میں پڑے ہوئے آپ کے وڈیوز کو ٹریس کر سکتا ہے اور آپ کے آئی ایم نمبر یا پھر جو بھی نمبر ہے وہ آپ کے جو ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور وہ دوسری ویب سائٹ کو شیئر کرتا ہے دوستو اس کے ہی ریلیٹڈ اس سے بڑیہ اپلیکیشن ہے اگر آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھو گے وہ اپلیکیشن میں بتا دیتا ہوں جسے آپ یوز کر کے کم از کم اس سے زیادہ مزا اٹھا سکتے ہیں دوستو وہ اپلیکیشن ہے وہ یا دوستو یہاں پہ صرف اپلیکیشن دو ایم بی کی ہوگی زیادہ سے زیادہ دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے ڈاریکلی اس نے یہ اپنا اپشن انیبل کر دیا اب آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی اوپن کر سکتے ہو جیسا کہ یہاں پہ میں نے گوگل کو سرچ گیا تو ہمارے پاس گوگل آ جائے گی دوستو بڑیا مجھے یہ اپ لگا اور اوویسلی میں نے یوزی براوزر کو کٹ آؤٹ کر دیا جب سے نیوز آ رہی ہیں کہ آپ کے ڈیٹا کو ہیک کرتا ہے اور آپ کی سارے وہ جی میل ای میل کو وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے جسے آپ کے جی میل کو بھی خطرہ پڑ سکتا ہے اگر آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو یہ بڑیا اپلیکیشن ہے اور میں اسے یوز کر رہا ہوں کیوں کہ دوستو یہاں پہ اگر ہم سیٹنگ کی بات کریں تو سیٹنگ میں بھی آپ کو بہت سارے آپشنز مل جاتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلا آپشن ہے ڈسک ٹاپ دوستو ویسے تو یوزی براوزر میں بھی ڈسک ٹاپ ہے بٹ یہاں پہ آپ کو ڈائریکلی اگر آپ ایک بار ڈسک ٹاپ پہ کنورٹ کر دیں گے اب آپ کو بار بار نئے ٹاپ میں یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ یہاں پہ نئے ٹاپ اوپن کر سکتے ہو یہاں پہ پلس کر سکتے ہو اور بھی ٹاپ اوپن کرنے کے لئے بٹ چلی ہم وہاں ہی چلتے ہیں دوستو اگر ہم اس کے سیٹنگ میں اور آپشنز کی بات کریں دوستو یہاں پہ ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں تو سیٹنگ مجھے بہت اچھی لگی اس میں آپ اسے آپ کو کسٹومائز کر سکتے ہو اپنے مطابق اپنے طریقے سے چلا سکتے ہو جنرل میں دوستو جاتے ہیں جنرل میں آپ کو وہ سارے ڈیٹا کے اپشن ملتے ہیں کریل ڈیٹا ایڈ بلوکر ملتا ہے آپ کو ایڈ مارکٹ ملتا ہے آٹو ہائیڈ اپریٹر ملتا ہے یہ بیسے ہی ہے تو یو آئی موڈ ملتا ہے اور آپ کو بہت سارے اپشن ملتے ہیں آپ یہاں پہ سائز سیلکٹ کر سکتے ہو اگر آپ کی نظر ویک بغیرہ ہے تو یہاں پہ آپ پورٹریٹ کر سکتے ہو مطلب کہ روٹیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ آٹو بھی کر سکتے ہو بٹ میں سسٹم کے حساب سے ہی کرتا رہتا ہوں تو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے ہوگی وہ میں نے کیا کہا یہ اورینٹیشن ہوتی ہے دوستو اگر آپ پورٹریٹ کرتے ہو سیدھا رہے گا لینڈ سٹینڈ پہ آپ روٹیٹ کر سکتے ہو یہاں دوستو یہاں پہ خود سے روٹیٹ ہو گیا ہے سو چلیے ہم یہاں پہ چلتے ہیں بیک سیٹنگ میں دوستو یہاں پہ سینکڑ جو سیٹنگ ہے وہ آپ کو کسٹرمائز کی ملتی ہے دوستو یہ فیچر مجھے اس کا بڑیہ لگا کیونکہ اس میں آپ کسٹرمائز کر سکتے ہو اپنے مطابق اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہو چلیے دوستو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلا آپشن ہے سٹائل کا تو ہم سٹائل کے آپشن بچاتے ہیں یہاں پہ پہلے فروٹی پہ ہے اگر آپ کلر فل کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے یہ کورنر جو ہے اس کے وہ چینج ہو گئے ہیں پہلے فروٹی تھے آپ دیکھ لیجئے فروٹی میں یہ کورنر جو راؤنڈڈ ہیں بٹ جو ہی ہم نے اسے کنورٹ کیا کلر فل میں تو دیکھ لیجئے یہ اس طرح ڈبے کی شیپ میں بن گیا ٹرانسپرینٹ میں اور شیپ ہو جاتا ہے ڈبا ختم بس ایک لائن ہی رہ جاتی ہے آپ اپنی مرضی سے کسٹمائز کر سکتے ہو اور نیکس جو ہے وہ بیگراؤنڈ ہے دوستو آپ اس کی بیگراؤنڈ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پہ ہم کوئی بھی پکچر سیلیکٹ کرتے ہیں گیلری میں جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو جب بھی آپ اسے یوز کرو گے تو آپ کو لنک بھی ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کا سمپلی یہاں پہ میں ایک بار یہی جیسے کہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دوستو یہ دیکھئے دوستو یہ بیگراؤنڈ میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہو بٹ میں نے یہاں پہ فوٹو سیلیکٹ کر لی تو آپ اپنی مرضی سے اسے سیلیکٹ کر سکتے ہو دوستو یہاں پہ آپ کو اس کا آئیکن نظر آ رہا ہے آپ اس کا لوگو بھی چینج کر سکتے ہو یہاں پہ جیسے کہ میں پکچر لیتا ہوں اور پکچر میں ہم کوئی اور لوگو کریئٹ کر لیتے ہیں لائک جیسے کہ دوستو یہاں پہ میں یہ تیر کا اپشن ہی لے لیتا ہوں تو چلے دوستو یہ تیر کا اپشن آ گیا مطلب کہ یہ اپلیکیشن جو ہی آپ یوز کرو گے تو آپ کو سارے اپشن جہاں پہ اپنی مرضی کے یوز کرنے ہوں گے تو بڑا ہی سمپل ہے آپ اسے یوز کر کے دیکھنا اور یہاں پہ آپ کو ساری ویب سائٹ اپن کرنے کا اپشن ملے گا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بھی ویب سائٹ اپن کرو تو آپ یوٹیوب اوپن کرو گے تو آپ کے پاس یوٹیوب بھی اوپن ہو جائے گی بڑا ہی سمپل طریقہ ہے میں اس اپلیکیشن کو یوز کرتا ہوں تو چلے ہم یوٹیوب کو یہ اوپن کر لیتے ہیں اور اتنی زیادہ فاسپیڈ بھی ہے کیونکہ میرا انٹرنیٹ تھوڑا سا سپیڈ سپیڈ لو ہوتی ہے اس کی تو اس کے لیے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی تیز دکھا رہا ہے یعنی کسٹرمائز کر کے آپ کو سب کوئی دے رہا ہے کمپریس کر کے آپ کا ڈیٹا یہاں پہ دیتا ہے آپ یہاں پہ اپنے جو ان اگنو میٹ ان کو نی تو براوزرنگ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہو تاکہ آپ کا ڈیٹا کوئی اس سے بھی کوئی ہے کرنا کی ضرورت کرے تو آپ نہ کر پائے دوستو یہ اپلیکیشن اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کا اور بھی انٹرسنگ ویڈوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکراب کر سکتے ہو کیونکہ میں چلیں گے انٹرسنگ ویڈوز لاتا رہا ہوں آپ دوستوں کے لیے تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھینکس پور واتنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با بائی اینڈ ٹیک کیر